آئی ایس آئی کی مشہور زمانہ پٹیشن کی طرح لاپتہ افراد سے متعلق آمنہ جنجوہ کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے لیے آزمائش قرار دی جا رہی ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے یہ پٹیشن مشرف طور میں دائر کی گئی تھی عدلیہ بحالی کی تحریک میں اس پٹیشن کا چرچہ بہت زیادہ سننے میں آیا پچھر چند سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حیبیس کورپس لوگ میں کچھ تھوڑی وسط پیدا ہوئی ہے وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے پہلے ہی ہوتا تھا قانون یہی تھا کہ جب آپ حیبیس کورپس کی پٹیشن دائر کرتے ہیں تو آپ ہی بتاتے ہیں کہ فلا شخص کو فلا نے ڈیٹین کیا ہوا ہے اور فلا جگہ رکھا ہوا ہے تو ڈیٹیننگ اتھارٹی اور پلیس سے ڈیٹینشن متانا ضرور ہوتا تھا کیونکہ اس کے بغیر بیلیف نہیں جا سکتا جب ہائی کورپ کا بیلیف جاتا تھا وہاں نہیں ملتے تھے وہ آگے ریپورٹ کر دیتا کہ وہاں پہ نہیں ہے اور اس آجمی کی تحویل میں اس افصر کی تحویل میں نہیں ہے جب میسنگ پرسنز کے کیس بہت دیتا کہ ایسر چلے تو پھر سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو نامناسب ہے کہ بندہ تو غائب ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر انہوں نے بجائے اس کے ایک حیبیس کورپس پٹیشن ڈشمس ہوتی انہوں نے پٹیشنر کو کہا کہ آپ نئے لوگوں کا نام بتائیے جن کے آپ کے خیال میں جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے یہ جہاں رکھے ہوئے ہیں لیکن بحالی کے بعد عدلیہ نے لاپتہ افراد کی اس پٹیشن کی سمات میں پہلے جیسی گرم جوشی ظاہر نہیں کی کہا جاتا ہے کہ یہ پٹیشن حساس اداروں کے ملوث ہونے کے باعث ادمے سمات کا شکار ہے ماہرین قانون کا کہنا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی بھارت ہی عدلیہ کی طرح خفیہ اداروں کے خلاف اختیار سمات سے متعلق دوڑڑک فیصلہ کرے بھارت میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو عدلیہ کے اختیارات سے نکال دیا گیا ہے ان کے خلاف رٹ جاری نہیں ہو سکتی لیکن وہاں اس لیے نکال دیا گیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس پولٹیکل معاملات میں نہیں آتی اور درست نکالا ہے یہاں بھی نکال دینا چاہیے جہاں تک کہ انٹیلیجنس کا معاملہ غیر سیاسی ہو اگر ان کی کنسیڈریشن کسی کیس کو ڈیلے کرنے کی یا کسی معاملے کو ڈیفر کرنے کی لارجر کنسیڈریشن اور سٹیٹ لیول کنسیڈریشن پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر کنسیڈریشن کچھ اور ہیں تو پھر یہ توقع نہیں کی جاتے کہ کورٹ کے پاس اس سے علاوہ کورٹ کنسیڈریشن ہونی چاہیے امید تو ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہم لوگ کی جدوجہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیاروں کا سوال ہے مطلب ہم اپنی جان دے سکتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں یا چھوڑ کر جائیں اس میں شک نہیں کہ ریٹ پیٹیشن ایکٹیوزم پبلک فرسٹریشن میں اضافے کی نشانی ہے یہ رجحان اس بات کی علامت ہے کہ ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اصل بات یہ ہے کہ پیٹیشن میں اکثر حکومت ہی انوال ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں حکومت کا کام ہے کانٹیٹوشن کو وائلیٹ کرنے یہ حکومت نہ کرتے ہیں عام آدمی پر تو ریٹ پیٹیشن تلتی نہیں یہ تو اگینسٹ اسٹیٹ ہے کہ قانون سے اجتناب اور قانون سے گریز اتنا وسیع پیمانے پر ہونے لگا ہے کہ بار بار پہ بات پہ ہمیں ریٹ پیٹیشن کرنا پڑتی ہے پھر اس سے آگے اور چل گئی ہے بات کہ عدالت نے سوہ موٹو نوٹس رہنے لگی ہیں اور اب ہر مسئلے کو پہ سوہ موٹو نوٹس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں قانون کی عملداری جہاں بڑا نام لے گئی ہے ماہری نے قانون اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ریٹ پیٹیشن ایکٹیوزم بیڈ گورننس کا لازمی اور براہراس نتیجہ ہے اور گوڈ گورننس کے ذریعے ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے جو فانکشننگ آف سٹیٹ ہے اس کی زیرو لیول ہے اور چونکہ سٹیٹ فانکشننز کام نہیں کرتے وہ کام ہم نے عدلیہ کے کھاتے ڈال دیئے ہیں جہاں جہاں بیٹ گورننس ہوگی جہاں جہاں پراپرلی لوگوں کو دادرسی کسی فارم میں نہیں مل پائے گی حکومت کی طرف سے حکومت کی نمائندوں یا کارندوں کی طرف سے تو پھر یہ اونس جوڈیشری پہ شفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کہے گی کہ ایڈیکوٹ ریمیڈی نہیں ہے دیکھیں ظلم اتنا کرتی ہے ریاست اور ریاست سے مراد میرا صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نہیں ہے ریاست ریاست تھانے دار ایس ایچو انسپیکٹر ٹیکس انسپیکٹر لوکل باڈیز کے انسپیکٹر ہر قسم کے لوگ یہ ریاست اتنا ظلم کرتے ہیں اور ان کی دادرسی ان کے خلاف اس سسٹم اور نظام کے اندر نہیں ہوتی کہ رٹ جوریسڈکشن کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہے رٹ پیٹیشن ایکٹیوزم حکومت سے حکومت کے اداروں سے اور سب سے بڑھ کر انصاف کے ایوانوں سے عدل کے حصول کا عمل ہے کہ گزرا ہوا کل ہو آج ہو یا آنے والا کل عدل بنا انصاف بھی ادھورہ ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے عدل بنا جمہور نہ ہو عدل بنا کمزور ادارے عدل بنا کمزور اکائی عدل بنا بے بس ہر شہر عدل بنا ہر سمت دعائیاں عدل بنا کمزور اکیوزم عدل بنا کمزور اکیوزم عدل بنا کمزور اکیوزم